بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے آج جو پڑھنا ہے وہ الیکٹرو کیمکل سیل ہے یعنی کہ الیکٹرو کیمکل سیل یونٹ نمبر سیون کا ہم ٹاپک تو پہنچ چکے ہیں الیکٹرو کیمکل سیل تو الیکٹرو کیمکل سیل کا پہلے تو مطلب سمجھ میں آنا چاہیے کیا ہوتا ہے اگر اس مطلب سے آپ ڈیفائن بنا سکتے ہو تو بنانا چاہتے ہو تو بنانا لینا یعنی کہ ایک ہے الیکٹرو لفظ الیکٹرو اور دوسرا ہے کیمکل الیکٹرو مطلب اور کیمکل مطلب الیکٹرو سے یعنی کہ الیکٹران یا الیکٹرو کرنٹ کیمکل جو اس کے اندر سلوشن ہوگا جس کا جو الیکٹرو لائٹ بیان کریں گے ہم یا کیمکل ریاکشن کی آپ بات کر سکتی ہو کیمکل ہی لکھ لیتا ہوں میں تو کرنٹ سے اب کیمکل کا پیدا ہو جانا یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت میں ہم کرنٹ پروائیڈ کریں گے بیٹری لگائیں گے تو کیمکل ریاکشن وہاں پہ ہوں گے ان کیمکل ریاکشن کو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو رہے ہیں دوسری صورت یہ ہوگی کہ کیمکل ریاکشن خود پیدا ہوں گے اور کرنٹ پیدا ہوگا تو یہ دو صورتیں ہیں جب یہ دو صورتیں پیدا ہو گی ہیں تو دو قسم کے پھر سیل پیدا ہوں گے آپ کے پاس سیل لائیں گے ایک قسم وہ سیل کی ہوگی elیکٹرو کیمکل سیل کی وہ ہوگی جس میں کرنٹ سے کیمکل ریاکشن ہوگی جس میں یعنی کہ نون سپونٹینیس ریاکشن ہوں گے جو پہلے ٹاپک میں ہم نے بات کی تھی نون سپونٹینیس ریاکشن ہوں گے تو اس سے وہ سیل الیکٹرو لیٹک سیل کہلاتا ہے وہ والا سیل الیکٹرو لیٹک سیل کہلاتا ہے اور جس میں کیمیکل ریاکشن سے کرنٹ پیدا ہو وہ سیل گلوانک سیل کہلاتا ہے یعنی کہ دو قسم کے یہاں پہ سیل کی ڈویزن ہوگی ایک سیل ہوگا جس میں کیمیکل ریاکشن ہوں گے اگر بیٹری ہم درمیان میں لگائیں گے رستے میں تو کرنٹ سے کیمیکل ریاکشن ہوں گے اور ایک سیل ایسا ہوگا جس میں کیمیکل ریاکشن خود خود ہونا شروع ہو جائیں گے الیکٹروڈ ہم لگائیں گے کیمیکل ریاکشن ہونا شروع ہو جائیں گے کرنٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا دوسری قسم کا جو آپ کا ہوگا سیل اس کو آپ کہو گے گلوانک سیل اور پہلی قسم کے سیل کو الیکٹرو لیٹک سیل کہو گے ایک آپ کے پاس الیکٹرو لیٹک سیل ہو گیا ایک آپ کے پاس گلوانک سیل ہو گیا الیکٹرو لیٹک سیل کرنٹ سے جس میں کیمیکل ریاکشن ہو وہ الیکٹرو لیٹک سیل اور دوسری قسم کے سیل گلوانک سیل اس میں نان سپونٹینیس ریاکشن ہوتے ہیں ساری سپونٹینیس ریاکشن ہوتے ہیں گلوانک سیل میں خود بہت ریاکشن ہونا شروع جاتے ہیں سپونٹینیس ہوتے ہیں اور اس میں نان سپونٹینیس ہوتے ہیں یعنی کہ ریکشن کروانے پڑتے ہیں اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں گلوانک سیل کی اس کے بعد اس کے ڈیفائن بنائیں گے تو سٹرکچر اس کا بنائیں گا ایک یہ سیل ہوتا ہے جس کے اندر الیکٹر لائٹ ڈالا جاتا ہے لیکوڈ کی صورت میں یہ میں الیکٹرولیٹک سیل کی ایک ایک اگزیمپل بنا رہا ہوں جس میں الیکٹروڈ جو ہوتے ہیں وہ بپ کی ہوئے الیکٹروڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں الیکٹروڈ کے ہوتے ہیں کاربن کی یا گریفائیٹ کی پتریاں ہوتی ہیں جو زنک کی پتریاں ہو سکتی ہیں کوپر کی ہوسکتی ہیں جو ان کے اندر ڈپ کی جاتی ہیں ڈپ کرنے کے بعد ان کو آپس میں بیٹری کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے بیٹری کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ کنسٹرکشن ہے اس الیکٹرولیٹک سیل کی یا آپ کہہ سکتے ہو الیکٹرو کیمیکل سیل کی کنسٹرکشن ہے الیکٹرولیٹک سیل کی ویسے تو یہ کنسٹرکشن میں نے بنائی ہے گلوانک سیل کی تھوڑی سی علاقصی ہوتی ہے تقریبا ہوتا وہ بھی ایسی ہے اس میں آگے چل کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے تو یہ اس کی کنسٹرکشن ہے دو سیل جو الیکٹروڈز ہیں جن میں اسے ایک کو کیتھوڑ کہا جاتا ہے ایک کو اینورڈ کہا جاتا ہے یہ آپ کے پاس جو پوزٹیو کے ساتھ جڑ جائے گا یہ اینورڈ ہوگا اور یہ پوزٹیو ہوگا اور جو آپ کے پاس نیگٹیو بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل سے جڑ جائے گا وہ آپ کے پاس کیتھوڑ ہوگا اور یہ ہمیشہ نیگٹیو ہوگا الیکٹرو لیٹک سیل میں جب گلوانک سیل میں جائیں گے تو پھر بعد اُلڈ ہو جاتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے کہ گلوانک سیل میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ پوزٹیو اور نیگٹیو کیوں ہو جاتا ہے بڑے اچھا طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے آپ کو پتا چلے گا تو یہ فیلحال اسے ایک سیل کی الیکٹرو کیمیکل سیل جو ہے اس کی کنسٹرکشن ہے اس کو آپ دیکھو اور اگر ہم اس کی ڈیفائن لکھیں تو انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان کی ڈیفائن لکھنی ہے تو دیکھنا ذرا کیسے یہ اس کی ڈیفائن ہوگی الیکٹرو کیمیکل سیل is a system in which two electrodes are dipped in the solution of an electrolyte which are connected to a battery یعنی کہ الیکٹرو کیمیکل سیل ایک سیسٹم ہے یہ پورے کا پورا سیل ایک سیسٹم ہے in which two electrodes ایک electrode دوسرا two electrodes dipped in the solution dipped in the solution dip in the electrolyte which two electrodes are dipped in the solution solution میں کسی solution میں dip کر رہے ہوتے ہیں of an electrolyte electrolyte بھی آگے ابھی آگے پڑیں گے چل کے وہ کیا ہوتا ہے we charge connected to a battery دونوں electrode کیا کرتے ہیں battery کے ساتھ connect کر جاتے ہیں یہ اس کی battery battery connected to a battery اب electrochemical سیل کیا ہے electrochemical سیل storage device ایک crunch storage یا energy storage device ہے جس میں energy store ہو جاتی ہے دو صورتوں میں ایک صورت کرنٹ سے اگر chemical reactions ہوں تب بھی energy store ہو سکتی chemical reaction سے current پیدا ہو تو بھی energy store ہو سکتی ہے اور اس کے دو types میں نے اپنے بیلی بتا دی ہیں electrolytic cell ہے ایک type اور دوسرے type دلوان ایک سے تو یہ ہمارا elektro chemical cell کا چھوٹا سا اس کا introduction تھا ابھی ہم یہ جو بات اس نے electrolyte کی ہے تو یہ electrolyte ہم نے دیکھنا ہے electrolyte کیا چیز ہوتی ہے کیسے تیار کیا جا سکتے electrolyte کیا electrolyte سو solution ہوتا ہے جو کسی سیل کے اندر موجود ہوتا ہے ابھی ہم نے سیل یہ یعنی کہ اس کے اندر یہ solution ڈالا ہوتا liquid کی صورت میں وہ کیا تھا electrolyte تھا جس کے اندر electrolyte جو تھے وہ dip کیے ہوئے تھے یہ solution ہے electrolyte کہلاتے ہے اور اس کا کام کیا ہے اس کا کام electricity کو conduct کرنا ہوتا ہے electricity کو ایک electrode سے دوسر electrode تک پہنچانا کام ہوتا ہے اور یہ ایک solution ہوتا ہے ایک solution اب کون سا solution ہوگا یہ ہوتا ہے ایک solution ایک solution وہ solution ہوتا جو water میں بنایا جائے یعنی کہ اگر salt کو مثال کے طور پر salt کو پانی میں ڈال لیا جائے تو سارٹ کا ایک solution بن جائے شگر کو پانی میں ڈال لیا جائے چینی کو پانی میں ڈال لیا جائے تو وہ کس کا solution بن جائے گا وہ چینی کا ایک solution بن جائے ایک solution کہتے ہیں پانی کے solution کو بنے اس کو ہم کہ دیں ہے ایکو سلوشن زمانہ کا صالت کا سلوشن ہوگا تو یہ والا جو ہوتا ہے یہ ایکو سلوشن ہوتا ہے کسی بھی کسی بھی کسی کیمیکل کا ایکو سلوشن ہوسکتا ہے وہ سالٹ کا ہوسکتا ہے وہ کسی ایسڈ کا ہوسکتا ہے وہ کسی بیس کا ہو سکتا ہے تو اس طرح جو آئیں جمیں چیز طب دل ہو سکتی ان کا ایک tęt wide solution ہوتا ہے تو electrical لائٹس کیا ہوتا ہے یہ ایک tube solution ہوتا ہے جو electricity کو conduct پڑتا ہے یعنی کہ یہ charges جو ہوتے ہیں ہاں لگایا ہوا ہے تو ایک طرف سے electric charges کرکا ہے وہ دوسری طرف کو منتقل ہو سکتے ہیں اس میں چل Words ہمیں ایک طرف سے یعنی کہ اگر یہありがとうございます تو پوزٹیو سے نیگٹیو کی طرف چارجز یہ منتقل ہو سکتے ہیں اور بیچ میں نیگٹیو چارجز بھی تک ہوں گے تو نیگٹیو جو ہوں گے وہ اس طرف کو منتقل ہوں گے پوزٹیو جو ہوں گے وہ اس طرف کو یہ منتقل کر سکے یعنی کہ چارجز کو ایک سے دوسری سائٹ کو لے جا سکے ایک ایسا سلوشن جو ہے وہ الیکٹرو لیٹک سلوشن کہلاتا ہے اگر اس کی ڈیفائن دیکھی جائے تو the substance which can conduct electricity یعنی کہ وہ سبسٹانس جو electricity کو conduct کر سکیں ان دیئر ایک سلوشن اس اپنے ایک سلوشن کے اندر آر ایم مولٹن فارم مولٹن فارم مولٹن فارم پگلی ہوئی یہ حالت میں یعنی کہ نمک پگلالیا جائے تو یہ تو بڑا ایکسپینسیو سا فیل بن جاتا ہے بولٹن فارم سٹیٹ والا تو ایک سلوشن ہی استعمال کہہ جاتا ہے سٹیٹ آر کارڈ الیکٹرو لائٹ تو یہ کیا کہلاتا ہے الیکٹرو لائٹ کہلاتا ہے اگر اس کے اگزمپل دیکھی جائے تو ایک اگزمپل یہ ہے اس کے بعد اگزمپل این اے سی ایل پلاس وارٹر ہے اور ایچ سی ایل پلاس وارٹر ہے ایچ ٹو ایس سو فور پلاس وارٹر ہے اے سو اور این ایو ایچ اس طرح کی بہت ساری اور ایزمپل موجود ہیں جو الیکٹرو لائٹس کو ڈسکرائیل کرتی ہیں یا الیکٹرو لائٹس جن سے تیار کیا جا سکتے تو الیکٹرو لائٹس کی آگیا فردر دو تین ٹائپس ہیں اس کی سٹریند کی حساب سے ایک ہے سٹرانگ الیکٹرو لائٹ ویک الیکٹرو لائٹ اور نون الیکٹرو لائٹ سٹرانگ الیکٹرو لائٹ کونسا ہوگا اگر سٹرانگ الیکٹرو لائٹ میں دیکھوں تو سٹرانگ الیکٹرو لائٹ تو سٹرانگ الیکٹرو لائٹ وہ الیکٹرو لائٹ ہوگا جو آئینز میں مکمل طور پر چینج ہو جائے جو جب ایک و سلوشن اس کا تیار کیا جائے تو اپنے آئینز میں مکمل طور پر تبدیل ہو جائے جیسے ایچ ٹو ایس او فور اس کو میں نے جب وارٹر میں ڈالا تو یہ چینج ہو گیا یہ چینج ہو گیا اب اپنے آئینز کے آئینز کے اندر جو ہے ایس او فور بلاس اس کو رینے دیں اس ایکویشن کو دوسری دیکھتے ہیں یہ یوں ہے ایچ ٹو ایس او فور وہ ذہن سے نکل گیا ایچ ٹو او یہ یعنی کہ ایک و سلوشن ہم نے اس کو اس کے آئینز دیکھنے ہم نے وارٹر کے آئینی دیکھنے وہ ہو جائے گا ایس او فور نیگٹیو ٹو پلاس ٹو ایچ پوزیٹیو آئین میں یعنی کہ اس کے جو آئینز تھے وہ مکمل طور پر اپنے آئینز میں تبدیل ہو گئے اسی طرح این اے او ایچ ایچ ٹو او جب اس کو ڈالا جاتا ہے تو یہ بھی اپنے آئینز میں تبدیل ہو جاتا ہے کمپلیٹلی تو یہ ایسے جو الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں یہ سٹرانگ الیکٹرولائٹس کہلاتے ہیں ایسے الیکٹرولائٹس سٹرانگ الیکٹرولائٹس کہلاتے ہیں جبکہ جو جو الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی جو ہیں وہ آئینز میں تبدیل نہیں ہوتے جو الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آئینز میں مکمل طور تبدیل نہیں ہوتے جیسا کہ مثال کے طور پر سی ای تری سی ڈبل او ایچ ہے ایک میرے پاس ایک جیمپل جب اس کو میں ڈالتا ہوں سلوشن کے اندر یعنی کہ ایچ ٹو او کے اندر اس کو ڈالتا ہوں تو یہ سی ایچ تھری سی ڈبل او نیگٹیو پلاس ایچ پوزیٹیو میں تبدیل ہوتا ہے زیادہ یعنی کہ تبدیل اپنے آئینز زیادہ نہیں دیتا حالانکہ اس کے پاس یہ دیکھو تین ہائیڈروجن یہ ہیں چوتھا ہائیڈروجن یہ ہے تو یہ صرف ایک ان میں سے ہائیڈروجن دیتا ہے اور آئینز اس کے پاس زیادہ موجود ہیں لیکن صرف ایک آئین دیتا ہے تو اس لئے ایسا سلوشن جو اپنے آپ کو مکمل طور پر آئین آئینز نہ کر لے وہ ویک الیکٹرولائٹ کہلاتا ہے اس کے بعد ایک جو نون الیکٹرولائٹ ہے وہ ایسا سلوشن جس میں کوئی آئین دے ہی نہ جیسے شوکر ہے اب چینی کو اگر پانی کے اندر ڈالو تو وہ اپنا کوئی آئین نہیں دیتی چینی جو ہے وہ نون الیکٹرولائٹ ہے ایسا سلوشن جو الیکٹرسٹی کو پھر کنڈکٹ نہیں کر سکے گا یہ یہ والا جو سلوشن ہے یہ الیکٹرسٹی کو کنڈکٹ نہیں کر سکے گا تو ایسا سلوشن کسی بھی الیکٹرولائٹ میں یوز نہیں کرتے سیل میں یہ والا سلوشن یا بہت تو تھوڑی مقدار میں الیکٹرسٹی کو پاس آن کرتا ہے اپنے اندر سے اور جو سٹرانگ الیکٹرولائٹ ہیں یہ زیادہ تار اپنے اندر سے الیکٹرسٹی کو پاس آن کر جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا تارہ تھا الیکٹرولائٹ کا اور اس کے بعد الیکٹرولیٹک سیل کا تو آئی حوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائپ ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اوکے اللہ حافظ